موسیقی کہ اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے ہمارے گاہ کھڑ جائیں گے اس کے بڑھ جائیں گے ووٹ مانگنے پر رشتے ناتے توڑ دیئے مذہب کے اختلاف پر کفر تک پہنچا دیا ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیا تو امت کہاں سے آئے گی آپس کے توڑنے تو بڑی بڑی تلواریں توڑ دیں چند صحابہ ہیں جن کو ایک ہزار کے برابر شمار کیا جاتا تھا ایک شاہ سوار ایک ہزار کے برابر علی بن ابی طالب ایک ہزار کے برابر فضل بن عباس ایک ہزار کے برابر زبیر بن عوام ایک ہزار کے برابر خالد بن ولید ایک ہزار کے برابر امر تمیمی ایک ہزار کے برابر راف بن عمیرہ ابتائی ایک ہزار کے برابر ترار بن ازور ایک ہزار کے برابر عبادہ بن سامد ایک ہزار کے برابر مقداد بن اسود ایک ہزار کے برابر محمد بن مسلمہ ایک ہزار کے برابر مسلمہ بن مخلط ایک ہزار کے برابر براہ بن مالک ایک ہزار کے برابر عمر امن معدی کرب ایک ہزار کے برابر یہ میں نے چند نام لیے ہیں اور بھی ہیں یعنی جب وہ ایک کھڑا ہوتا تھا تو کہتے تھے ایک ہزار کھڑے ہیں حضرت عمر عزیلہ انہیں مصر سے خط آیا امیر کا کہ مدد بھیجو انہیں چار آدمی بھیجے کہا میں چار ہزار بھیج رہا ہوں بھیجے چار کا چار ہزار بھیج رہا ہوں زبیر بن عوام مقداد بن عصود عبادہ بن سامد مسلمہ بن مخلق کہ یہ چار ہزار ہیں ان میں سے ایک ہیں محمد بن مسلمہ ایک ہزار کے برابر جب عوض کی جنگ میں شکست ہوئی اور میرے نبی کے چچا شہید ہوئے صحابہ میدان چھوڑ گئے کچھ ناومید ہو کے ہتھیار پھین گئے اور کچھ جو اللہ کے نبی کے قریب تھے وہ سر تھڑ کی بازی لگائے ہوئے اور 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 عشق و محبت کی تاریخ لکھ رہے تھے کہ شجاعت بھی اش اش پکار اٹھے سارا قریش کا مجمع آپ کو شہید کرنے پر تھا اور فضل بن عباس زبیر بن عوام طلح بن عبیداللہ ابو بکر عمر علی سحل بن حنیف ابو دجانہ عباد بن مشر مشر قطادہ بن نعمان اور محمد بن مسلمان یہ میرے نبی کی حفاظت فرما رہے تھے یہ محمد بن مسلمان جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اپنے نبی کے ساتھ رہے ایسے دو سو سے زیادہ صحابہ نہیں ہے یہ محمد بن مسلمان صرف تبوک کی جنگ میں نہیں گئے کہ اس جنگ میں اللہ کی نبی نے آپ کو مدینہ کا امیر بنایا تو ٹھہرے لہٰذا وہ شریع کے سفر ہیں میرے نبی نے ان کو تلوار دی یہ واحد صحابی ہیں جن کو میرے نبی نے تلوار انام دی کہ محمد یہ میری یہ تلوار ہے قاتل بہل مشرقین اس سے اللہ کی راہ میں جہاد کر اور جب تُو دیکھے دل پھٹ گئے شہرے بدل گئے اور امت آپس میں ٹکرا پڑی تو یہ تلوار لے جانا اہد پہاڑ پہ جا کے توڑ دینا اور اپنے گھر میں بیٹھ جانا دبک کے کوئی قتل کرنے آئے تو سر آگے کر دینا ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں اگر ہم پٹ گئے اور امت کی بجائے فرقوں میں پٹ گئے قوموں میں پٹ گئے قوم کی نفرت فرقوں کی نفرت پیشے کی نفرت صوبوں کی نفرت زبان کی نفرت کتنی آگ لگانا چاہتے ہو کتنا اور علاؤ دہکانا چاہتے ہو اتنے بڑے شاہ سوار جب آپس میں لڑائیاں ہوئیں تو وہ تلوار جو میرے نبی کے دفاع کے لیے جم کی جو میرے نبی کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے جم کی وہ ہاتھ جو کئی دفعہ آزمایا گیا میدانوں میں اور کوئی اسے نیچا نہ دکھا سکا آج اسی ہاتھ میں تلوار ہے اور عہد پہاڑ سامنے ہے اور ایک جھنکار کی آواز آتی ہے اور تلوار دو ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر جاتی ہے یہ کون ہے یہ تلوار کونسی ہے یہ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے یہ توڑنے والا کون ہے یہ محمد بن مسلمہ ہے جو شخصوار اسلام تھے اپنے ہاتھوں سے تلوار توٹ اور گھر میں بیٹھے پھر جنازہ نکلا ایسی بڑی بڑی تلواریں ٹوٹ گئیں تم فرقوں میں بٹھ کر کیا کرنا چاہتے ہو تم سیاسی پارٹیوں میں بٹھ کر بٹھو اپنے دلائل کے مطابق عمل کرو اپنی ترجیحات کے مطابق سیاست کرو اللہ کے واسطے دشمنیاں مت پالو دشمنیاں مت پالو دشمنیاں مت پالو ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملے گا محبت زندہ کرو اختلاف کے باوجود محبت کرنا سیدھو میرے نبی نے پوچھا مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے سب سے مضبوط عمل کون سا ہے صحابہ نے کہا نماز آپ نے فرمایا نہیں ہسنن حسنتن وما ہی ابیہا ہاں ہاں نماز بڑی اچھی چیز ہے وہ نہیں جو میں نے کہا ہے صحابہ نے کہا جہاد آپ نے کہا نہیں حسنن وما ہوا بہی بہت اچھا عمل جہاد وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں روزہ نہیں حج فرمایا نہیں صدقہ فرمایا نہیں کفر آپ بتائیں تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپ اس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے محبت کرنا سیکھو اوروں کو پوری نظر سے دیکھنا چھوڑو اوروں سے نفرہ چھوڑو اوروں کے گھلے چھوڑو اوروں کے عیب ڈھونڈنا چھوڑو ابنا گریبان کھوڑ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دھیلے صد چاک بلبل کی اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے اللہ کے قسم اپنے عیب دیکھو گے تو کوئی برا نظر نہ آئے گا اوروں کے عیب دیکھو گے تو ایسی غفلت کی موت مرو گے کہ توبہ کرنے کی توفیق بھی نہ مل سکے گی پگڑیاں اچھالنا چھوڑ دو عزتوں سے کھیلنا چھوڑ دو زبان کو شہد لگا لو میٹھے بن جاؤ تمہارے گھروں میں محبت بازاروں میں محبت دفتروں میں محبت مذہب کے نام پہ مت لڑو اختلاف میرے نبی کے دور سے ہے ہمیشہ سے رہا ہے ہمیشہ رہے گا اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے ایسی نفرت نہ کرو زندگی گزر گی بہار کی امید میں دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داپ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراپ سے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ خافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے سازشوں سے قومیں نہیں ڈوبتیں سوال شدہ قوموں کا وطیرہ ہے کہ ہر الزام اوروں پہ ڈال دیتے ہیں یہ امریکہ کی سازش یہ یہودیوں کی سازش یہ ہندووں کی سازش یہ میرے بازار میں جھوٹ کس کی سازش ہے یہ لاہور میں زنا کے کھڑے ہیں یہ کس کی سازش ہے یہ گھر گھر میں ناچ گانا یہ کس کی سازش ہے افسر کا بددیانت ہونا کس کی سازش ہے بینکوں میں سود پہ پیسے پڑو میں کس کی سازش ہے نوجوان نسل ناچ گانے کی رسیہ ہو گئی یہ کس کی سازش ہے یہ کسی کی سازش نہیں ہے میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے قوموں کو ڈبونے کے لیے باہر سے کبھی سازش سے ناکامیاب نہیں ہوئیں قومیں اس وقت ڈوپتی ہیں جب وہ خود اپنی کشتی میں سراف کرتے ہیں دے لو دعا دو ان چھے لاکھ انسانوں کو جو زبا ہو گئے اس دیس کے بننے میں جن کا ڈھانچوں پر یہ دیس کھڑا ہوا ہے بلہ نہیں کسی معصوم کی پاہ کسی بوڑھے کی فریاد کسی عزتدار بیٹی کی عزت لٹ جانے پر اس کی چیخ و پکار بدنے کس کی اللہ نے قبول کی اور تم ساٹھ سال گزار چکے ہو ورنہ کب کے زیر زمین پہنچا دیے جاتے ہیں اکثر نوجوان بیٹھے ہو میں مقرر خطیب نہیں ہوں میں فریادی ہوں میں ایک پکار ہوں دکھ بری درد بری میرا اپنی ذات سے گلا ہے آپ سے گلا ہے قوموں کو ڈبونے کے لیے ایٹم بم نہیں مارا جاتا جو قوم سالم ہو جائے جو قوم جھوٹی ہو جائے جو قوم بددیانت ہو جائے انہیں اللہ حلاق کر دیتا ہے زلیل کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے عزت کا حق ان سے چھن جاتا ہے جو قوم سچ بولے انصاف کرے دیانت دار ہو انہیں اللہ عزت دے کے چھوڑے گا چاہے دہر یہ کیوں نہ ہو آخرت کے فیصلے ایمان پر کرے گا دنیا کے فیصلے ان صفات پر ہوتے ہیں جہاں سچائی ہو عدل ہو دیانت ہو وہاں زوال نہیں آئے گا جہاں ظلم ہو جھوٹ ہو خیانت ہو وہاں صبح نہیں ہوگی اندھیروں میں بھٹکنا مقدر بن جائے گا دیواروں سے تکھرانا سر پھوٹنا ان کا لکھا ہوا نصیب بن جائے گا پھٹکے مسافر کی طرح سہراؤں میں بھوکے پیاسے مر جانا ان کی تقدیر بن جائے گا